ہیلو فرنڈز کیسے ہیں آپ لوگ فرنڈز آج ہم آپ کو ایسی بیماری کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو بچوں کو اور بڑوں کو سب ہی میں دیکھنے کو ملی ہے اور یہ ہے بیماری ایک ہی رات میں ہونے والی بیماری ہے جسے ہم کنجکتا وائٹیس یا پھر پنک آئیز یا پھر آنکھیں لال ہونا یا آنکھوں کا لال ہو جانا کہتے ہیں یہ ہے بیماری کنجکتا وائٹیس ہونے کے قارن آنکھوں میں اس کے کچھ قارن ہے جو سے آنکھوں میں جلن ہوتی ہے یہ ہونے سے خجلی ہوتی ہے آنکھوں میں سوجنا لگتی ہے آنکھوں میں بار بار پانی آتا ہے آنکھیں بہتی ہیں اور رات کو اگر سوتے ہیں تو آنکھیں نہیں کھلتی ہیں تو بار بار آنکھوں کو دھوکے آنکھوں کو کھولنا پڑتا ہے یہ ہے بچوں اور بڑوں کو دونوں کو یعنی سبھی پرکار کے محلاؤں کو بھی ہو سکتی ہے یہ ہے کنجکتا وائٹیس کٹی سے پینک آئیس کیسے بہتی ہے وہیں بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں ki یہ ہے ہوا کے سمپر میں آنے سے یا پھر کیمیکل کے سمپر میں آنے سے یا پھر بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے وائرین انفیکشن کی وجہ سے یا پھر ordered ہونے سے یہ ہے کنجکتا وائٹیس خokeبling پھر پنگ آئیس ہوتے ہیں اب بتائیں پینک آئیس یا پھر اگر آپ کے بھی یہ روگ ہو جاتا ہے یہ ہے وائرس ہو جاتا ہے ہے تو اس کا کیا ٹیٹمنٹ لے تو فرینڈس اس کا ٹیٹمنٹ کے لیے آپ آئی ڈروپ لے سکتے ہیں آئی ڈوانٹمنٹ لے سکتے ہیں emerging tablet لے سکتے ہیں antibaitek اور pen killer لے سکتے ہیں ان سبھی کے ٹیٹمنٹ ان۔ سبھی کے لینے سے آپ کے یہ ٹیٹمنٹ ہو جاتا ہے یا 챙ید یہ ہے یہ حسی ہو جاتا ہے تو فرینڈس یہ بھی جانت کی condition یا جنہیں بھی ہو رکھا یا ان کے condition کے اہدار پہ ہی لیا جاتا ہے جیسے کی کچھ پیشنٹ کو ڈاکٹر سپروفلوکسوسین آئی ڈروپ لکھتے ہیں یا پھر جینٹام آئیسین یا پھر اوفلوکسوسین یا موکسی فلوکسوسین ان میں سے کسی بھی طرح کے آپ آئی ڈروپ لے سکتے ہیں ساتھ ہی اگر کوئی آئی اوائنٹمنٹ لیتا ہے یا پھر آئی ڈروپ ڈاکٹر لکھتا ہے تو جیسے سپروفلوکسوسین یا پھر کلورفینینرکن آئی اوائنٹمنٹ ڈاکٹر دوارا لکھی جاتی ہے یا پھر ان دونوں سے آپ کسی بھی ایک پرکار کی ڈروپ یا اوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں اب بات کریں ٹیبلیٹ کی تو فرینس اس میں ایلتی ایلرجک ٹیبلیٹ لی جاتی ہے جو آنکھوں میں جلن ہوتی ہے آنکھوں میں خجلی چلتی ہے اس کے لیے LCZ LCZ یا پھر جسے جس کا سارٹ ہے لیو سٹریزن لیو سٹریزن یہ لیا جاتا ہے لیو سٹریزن ٹیبلیٹ صوبہ شام دو بار لی جاتی ہے اور اگر بات کریں انٹی بائٹک کی تو فرینس انٹی بائٹک ٹیبلیٹ اس میں اموکسک لے یا پھر کسی پیسنٹ کے کم پرابرم رہتی ہے تو شفک جن جیسے ٹیبلیٹ سے بھی صحیح ہو جاتا ہے اور پینکیلر کی بات کریں تو فرینس پینکیلر ٹیبلیٹ اگر کسی کے درد ہوتا ہے آنکھوں میں جلن محسوس ہوتی ہے کرکراٹ محسوس ہوتی ہے اس کے لیے آپ جیرو ڈول پی یا پھر نرمول اس پی جیسے ایسکلو پیرا یا پھر آئی بو پروفین جیسی ٹیبلیٹ کہتے ہیں انہیں بھی لے سکتے ہیں جس سے اس کا ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے یہ ہے ٹیبلیٹ آپ ایک ہی دن میں یا پھر دو دن لیں گے تو آپ کو ریلیپ بحسوس ہوگا یا پھر تین دن آپ اسے لے سکتے ہیں جس سے آپ کو صحیح ٹریٹمنٹ مل سکے اب یہ ٹریٹمنٹ کیسے لینا ہے وہے بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں اگر آپ ڈروپ لیتے ہیں تو ڈروپ کو تین سے چار بار پیڑے ایک دن میں آپ کو آنکھوں میں ڈالنی چاہیے اور اگر آپ ڈروپ نہیں لے کے اوینٹمنٹ لیتے ہیں تو اوینٹمنٹ آپ کو رات کو رات کے سمیں آنکھوں کی پلکوں میں ڈال کے سو جانا چاہیے اور ٹیبلیٹ کی بات کریں کسی بھی پرکار کی جیسے الرجی کی ٹیبلیٹ ہے انٹیوائیٹک ہے یا پھر پینکیلر ٹیبلیٹ ہے وہ ہے آپ ایک دن میں دو بار صوبہ اور سام لیں جس سے اس کا صحیح ریزلٹ آپ کو ملے گا اور کنجکٹیوائیٹیش یا پھر پینک آئیز آپ کو صحیح ہو جائے گی اگر اس کے بارے میں کسی کے صحیح نہیں ہو رہا ہے یا پھر کسی پرکار کی انفرمیشن چاہیے وہ ہے آپ ہمارے نیچے نمبر دیا گیا ہے اس پر بھی آپ کونٹیکٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں یا پھر اس کا ٹریپمنٹ ہمیں پوچھ سکتے ہیں اور اس کے کچھ وارننگ ہے یعنی اگر کسی کے کنجکٹیوائیٹیش ہو جاتا ہے تو وہ ہے کیا سافدانیاں بڑھتے ہیں جس سے اوروں کو بھی نقصان نہیں پرچے تو اس کی وارننگ کے لیے ہم نے یہاں پر لکھ رکھا ہے کہ چسمہ پہنے آپ بلیک کلر کا چسمہ پہنے جس سے اوروں کو یہ ہے انفیکشن نہیں ہو بار بار آنکھوں کو دوتے رہیں جس سے زیادہ انفیکشن بار بار آنکھوں کو نیچ ہوئے اور اگر آپ آنکھوں کو چھتے ہیں تو آنکھوں کو ضرور سے ساف کر لے یا پھر ہاتھوں کو سابون سے ساف کر لے جس سے گھر والوں کو اوروں کو یہ ہے کنجکٹیوائیٹیش یا پھر پینک آئیز کی انفیکشن نہیں ہو آسا کرتا ہوں کہ یہ ہے کنجکٹیوائیٹیش یا پینک آئیز کیسی ہے سبھی بھرم اور سبھی آپ کو ڈاؤٹس کیلئے ہوئے ہوں گے اگر آپ کو اور بھی کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ ہمیں کمنٹ بھی کر سکتے ہیں ہمارے نمبر کمنٹ بوکس میں پینک کرے ہوئے ہیں تو وہاں پہ آپ وڈس اپ کر سکتے ہیں دھنیا بات فرینڈز اب ویڈیو کو آپ لائک سے ضرور سے کر دیں جس سے آپ کے جانکار رشتہ داروں کو جنہیں بھی یہ کنجکٹیوائیٹیش یا پینک آئیز ہو رکھی ہیں انہیں بھی اس کا لاب مل سکے وہاں بھی ان کا آپ پروفٹ لے سکے اور آپ بار بار اپنا پیسہ ویشٹ نہیں کریں اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں جسے آنے والی سبھی ویڈیو آپ تک ترنت پہنچے گی دھنیا بات فرینڈز سوچ بھارت سوچ بھارت